السلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجنرنگ سے برکی رول لہور سے پاکستان سے یہ وارٹر باڈی ہے سی پندرہ کی یہ دو بار اوورال ہو چکی ہے سیلے وغیرہ ڈالی ہیں اس کی سیلے نہیں کھڑی ہوتی اور یہ دبارہ دبارہ لیک ہو جاتی ہے یہ وارٹر باڈی کی دوسری سیٹ دکھائیں گے ذرا پلڈ کے اس کو دکھائیں جب اس کو پانی ڈال کے دیکھا تو یہ لیک نہیں تھی لیکن جب یہ چلتی ہے یہ لیک ہو جاتی ہے اس کی وجہ جو ہم نے ڈائگنوز کی ہے معلوم ہوئی ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ وارٹر باڈی جو رپیر ہوئی ہے پہلے دو بار ہم نے جب چیک کیا ہے کہ یہ کیوں لیک ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ جو امپیلر ہے اس امپیلر کا ہم نے ایک منڈل بنایا ہے یہ چکے پہ ایک دیگی باری پکڑی ہے اس کو ٹول لگا کے اس طرح سے پورا پورا کیا ہے کہ یہ بہت سانی اس پہ چڑ سکے ذرا اتار کے دکھائیں جی ذرا یہ اس کو اتاریں پھر آپ کو دبارہ سے لگا کے دکھاتے یہ باری کو ٹول لگا کے ایسے پورا پورا کیا ہے کہ یہ باری جو ہے نا ابھی ہم آپ کو اتار کے بتا لکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی خورات پہ چکے میں ایک باری باندھی ہے باری باندھ کے اس کو ٹول کی ایک ٹول پورا پورا لگایا ہے اس طرح سے لگایا ہے کہ ہم پہلے ارام سے اس پہ چڑ سکے اور یہ کتنا سیدھا ہے کیونکہ وہ بنایا ہے یہ اسی کے لیے ہے یہ دیکھیں یہ مایکرون میں سیدھا آدھا ہنڈرڈ بھی نہیں ٹیڑا کیونکہ آپ نے پکڑا ہے سیدھ لگایا ہے اور اوپر ہلکی اسی ریتی لگائی ہے زیادہ ریتی بھی نہیں لگائی تو یہ ایک ہنڈرڈ بھی نہیں آدھا ہنڈرڈ بھی نہیں ٹیڑا اب اسی پہ ہم اس کے امپیلر کو فٹ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی سیٹ کتنی ٹیڑی تھی جی اب اس پہ ہم یہ امپیلر کو فٹ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ امپیلر بہت سانی ایسے آرام سے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹائٹ ٹھوکنا نہیں بلکہ ایسے چڑھا اوپر ہلکا سا رکھ کے چڑھا دینا ہے اب یہ اس کے ساتھ گیج کے ساتھ اس کی جو سیڈ بنی ہے سیڈ جو اس کا پتھر ہے اس کی ہم ایکوریسی چیک کریں گے اگر وہ ایک ہنڈر میں ہوگی تو آپ کی سیل بلکل ٹھیک چلے گی نہیں تو آپ جتنا مرضی دباؤ ڈال رہیں گے تو آپ کی سیل نہیں چلے گی یہ جناب اب اس کو ہم یہ دیکھیں امپیلر لگ گیا ہے اور یہ گیج بھی لگ گئی ہے ابھی آپ اس کو ذرا چلائیں جی یہ دیکھیں جی یہ ادھر گیج لگ گئی ہے امپیلر گھوم رہا ہے اور یہ دیکھیں گیج یہ دیکھیں چھ ساتھ آٹھ آٹھ ہنڈرڈ اس میں ٹیڑھا پانے ہیں یہ جو کہ ایک ہنڈرڈ میں ہونا چاہیے یہ بہ مشکل ایک ہنڈرڈ یہاں ایک سے ڈیڑھ ہنڈرڈ بھی ہو جائے تو وہ چل سکتا ہے لیکن اتنے ہنڈرڈ میں ہوتا کیا ہے دو بار وارٹر بڈی اوورال ہوئی پیسے بھی لے لئے کام بھی ٹھیک نہ کیا نہ کرنے والے کو پتا ہے نہ کروانے والے کو پتا ہے بس سب لوگ پریشان حال پھیل رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا آپ کو بتائیں کہ وارٹر بڈی کس طرح سے کی جاتی ہے اور اس کام پیلر کس طرح سے کیا جاتا ہے جب ہم اس کی دبارہ سے سیٹ بٹ کریں گے تو آپ کو دبارہ بھی ہم دوسری ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو چیک کرائیں گے کہ اس وارٹر بڈی میں اور کیا کیا فال نکلے اور یہ کیوں دو بار اوورال ہنے کے بعد بھی لیک کیے گی اور ہماری انفرمیشن ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ یوٹیو پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں علم فلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم فلانے میں ندیم برادر آٹو انجینرنگ کا ساتھ دیں اللہ حافظ اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے ہمارے ادارے کو جو کہ برکی رول لہور میں واقعہ ہے ٹریکٹر مکینک خرادیا بورنگ مین ہیڈ مین اور کرنگ رینڈر مین کی ضرورت جس کے سی کا عزیز رشتہ دار دوست اس پیڈ سے ریلیٹڈ ہو وہ کائنلی ہمیں رابطہ کر سکتا ہے ان افراد کی ہمیں فوری ضرورت ہے اللہ حافظ